ہیلو ایبری ون ویلکم تو مائی چینل وانگشن کیوٹ لاب سٹوری تو چلیے فرنس ہم میں آپ کے ساتھ ڈانڈ لیمی کا نیکس پارٹ شروع کرتی ہوں اور جو کوئی چینل پر نیو این سٹوری اچھی لگے تو پلیس پلیس چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تو چلیے فرنس سٹوری کی سٹارٹنگ کرتے ہیں تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایبو جب جان کو کالیج میں دیکھتا ہے اور جان کے آس پاس اتنی ساری لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو ایبو کو بہت گصہ آتا ہے وہ بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے جان کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ ایبو کو منہنے کی کوشش کرتا ہے فائنلی وہ ایبو کو منہ لیتا ہے ایبو جو جان کی لیب میں بیٹھا ہوا تھا جان کہتا ہے بیبی تم سچ میں جب گصہ ہوتی ہو تو بہت تینجر ہو جاتے ہو ایبو کہتا ہے جان گا مجھے نہیں پتا پھر مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی آپ کی اتنا قریب آنے کی کوشش کرتا ہے جانے کے سمائل کرتا ہے اور کہتے ہیں بیبی تم جانتے ہو نا میں تم سے پیان کرتا ہوں تمہارے علاوہ میں کسی سے پیان نہیں کرتا ایبو کہتا ہے جان گا یاد رکھنا اگر آپ کی لائف میں آپ نے مجھے چیت کرنے کی کوشش کی یا آپ نے اپنی لائف میں کسی کو لانے کی کوشش کی تو میں آپ سے بہت دور چلا جاؤں گا اور پھر کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا ایبو یہ کہتا ہے تو جان ایک دم سے ایبو کو ڈائیٹلی حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے بی بھی تم ایسا سوچنا بھی بات تم میرا فاسٹ اور لاسٹ پیار ہو سمجھے تم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ سن کر ایبو کی فیس پر ایک سمائل آ جاتی ہے ابھی جان ایبو کو اپنے ساتھ سونے کے لیے بولتا ہے ایبو بڑی بڑی آنکھوں سے جان کی طرف دیکھتا ہے جان کہتا ہے بی بی پلیس فائنلی ایبو مان جاتا ہے اور جان اور ایبو دونوں بیٹ پر جاتے ہیں ایبو جو جان کے پاس لیٹا ہوا تھا تب ہی جان ایبو کا ہاتھ پکرتا ہے اور اس کے ہیڈ کو کیچ کر اپنے چسٹ پر رکھ لیتا ہے ایبو کے فیس پر ایک سمائل آ جاتی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ جان کے چارہ طرف ریپ کر لیتا ہے جان جس کے املیاں ایبو کے بالوں میں گھوم رہی تھی تب ہی ایبو کہتا ہے جانگا جان کہتا ہے ہاں بی بھی ایبو کہتا ہے جانگا کہ آپ مجھے صبح ماں کے گھر چھوڑ دیں گے جان کہتا ہے ہاں بی بھی میں چھوڑ دوں گا یاسا کہتا ہے اور فائنلی دونوں سو جاتے ہیں ادھر جان کی فیس پر ایک سمائل تھی جس ایبو جو پوری طرح گہری نید میں سو چکا تھا جان سوتے ہوئے ایبو کو دیکھ رہا تھا وہ ایبو کی فیورٹ پر کیس کرتا ہے تب ہی وہ اپنی مووائل میں ٹائم دیکھتا ہے مووائل میں بھارا بچ چکے تھے جان کہتا ہے ہیپی برڈی بی 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 میں جانتا ہوں تمہارا برڈی ہے لیکن میں آج تمہارے لیے کچھ بہت سپیشل کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے لیے تمہیں تھوڑا انتجار کرنا پڑے گا ایسا کہہ گے وہ ایبو کی لیفٹ پر ایک چھوٹا سا کیس کرتا ہے اور وہ بھی سو جاتا ہے فائنلی دونوں سو جاتے ہیں اب ہم نیکسٹ ڈی مورننگ کا سین دیکھتے ہیں سب ہی لوگ پرکواست ٹیبل پہ تھے ایبو جو اچھے سے ریڈی ہوکے اور سب کے ساتھ پرکواست ٹیبل پہ تھا ایبو کو لگاتا کہ جان اسے بردی بستو کرے گا لیکن سب ہی لوگ ٹیبل پہ ایسے بیہیو کر رہے تھے اسے کسی کو پتا ہی نہیں کہ آج ایبو کا برد ہے نیانلی جان ہانٹی سب سے بڑی بات چینگ بھی ایبو کو بردی بست نہیں کرتا جسے دیکھ کر ایبو کو تھوڑا دکھ ہوتا ہے سب ہی لوگ ایبو کی طرف دیکھتے ہیں جب ہی جان کہتا ہے ایبو کیا ہوا تم برکواست کیوں نہیں کر رہے ایبو اپنا من تھوڑا عجیب سا فیس بناتا ہے نہیں جان کا میں کر رہا ہوں چینگ کو بہت ہسنا آ رہا تھا اور چینگ کو برا بھی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی دوست کو ہیپی بردے تک بش نہیں کر سکتا سب ہی لوگ برک فاسٹ کرتے ہیں بے من ایبو تھوڑا سا برک فاسٹ کر لیتا ہے یانلی ایک سمائل کرتی ہے اور کہتے ہیں ایبو تم آج آنٹی سے ملنے چاہ رہے ہو ایبو کہتا ہے ہاں سیجے یانلی کہتے ہیں لیکن تم جلدی باپس آ جانا ایبو یانلی کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے من میں کہتا ہے سیجے تو ہمیشہ مجھے بردے بش کرتی ہیں کہ سچ میں سیجے اور چینگ بھی میرا بردے بول گئے ہیں جانگا کو تو پتا بھی نہیں ہوگا لیکن چینگ کو تو پتا تھا وہ ہیڈیٹ بھی مجھے بردے بش نہیں کر رہا اپنے من میں ایسا سوچتا ہے تب بھی جان کہتا ہے ایبو کہ تمہیں اپنی گھر نہیں جانا ایبو کہتا ہے نہیں جانگا میں چلوں گا ایسا کہتا ہے جان کہتا ہے ٹھیک ہے چلو جلدی میں اپنے آج آفیس جا رہا ہوں تمہیں رستے میں تمہارے گھر چھوڑتا جاؤں گا ایبو کہتا ہے اور جلدی سے اپنے روم میں جاتا ہے وہ روم میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے چینگ جو روم میں اپنی پیٹ پہ بیٹھا ہوا موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا ایبو چینگ کی طرف گسے میں دیکھتا ہے چینگ کہتا ہے کیا ہوا ہے ایبو کہتا ہے کچھ نہیں چینگ کہتا ہے پر تم مجھے اتنا گسے میں کیوں دیکھ رہے ہو ایبو کہتا ہے میں تمہیں گسے میں نہیں دیکھ رہا سمجھے تم چینگ کہتا ہے پر ایبو تم بابس کب آؤگے ایبو گسے میں کہتا ہے تمہیں مجھ سے کیا مطلب ہے میں تمہارے پاس کب باپس آنگا سمجھے تم اور مجھ سے تم بات مت کرو ایسا کہہ کے وہ اپنا بیگ لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے چین کہتا ہے I'm sorry ابو پر میں کیا کروں میں مجبور ہوں تو میں نہیں پتا اگر میں نے تمہیں وشکر دیا تو سچ میں گگا مجھے مہار ڈالیں گے ایسا کہتا ہے اور ایسے ایکٹنگ کرتا ہے جیسے اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے ابو اپنے من میں کہتا ہے میرا بیس پرنٹ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہہ کے وہ سیدھا نکل جاتا ہے وہ جان کے ساتھ جان اور ایبو دونوں منسل سے باہر نکلتے ہیں ایبو اور جان دونوں کار میں بیٹھتے ہیں ایبو بہت چپ چپ تھا جان ایبو کو دیکھ رہا تھا حالانکہ جان کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ اپنے من میں کہتا ہے پر بی بی میں تمہیں بڑا سا سپرائز دینا چاہتا ہوں میں تمہیں بہت خوش کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے تمہیں دھوڑا بیٹھ کرنا ہوگا تبھی چپی کو توڑتے ہوئے جان ایبو سے کہتا ہے بی بی کیا ہوا ہے تم اتنا سائلنٹ کیوں کہہ تم آنٹی کے پاس نہیں جانا چاہتے تو ایبو تمہیں جانے کی زورت نہیں ہے ایبو جان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے نہیں گگا میں جانا چاہتا ہوں میں چپ نہیں ہوں بس ایسے جان کہتا ہے پر بی بی تم اتنا سائلنٹ کیوں مجھے ہیسے لگ رہا ہے جیسے کچھ بات ہے ایبو کہتا ہے گگا کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا نا جان جو بس ایبو کو دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں ایبو کے گھر کے سامنے ہوتے ہیں ایبو کار سے اتراتا ہے وہ جان سے کہتا ہے گگا کیا آپ اندر نہیں آئیں گے جان کہتا ہے نہیں بی بی میں اندر نہیں آ رہا مجھے ہی گرڈین میٹنگ ہے اس لئے مجھے چلدی ایبو پہنچنا ہوگا ایسا کہتا ہے اور ایبو کی طرف اسمائل کرتا ہے اور ایبو کو بائے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے ایبو کو بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ جب بھی جان ایبو کو چھوڑتا ہے تو ہمیسا وہ اسے ایک کس کرتا ہے لیکن آج تو جان نے ایبو کو کس تک بھی نہیں کیا کیا اور بائے کہہ کے چلا گیا ایبو اپنے من میں کہتا ہے سچ میں جان کا بھی بہت برے ہیں ایسا کہتا ہے وہ اپنے گھر میں جیسے انٹر کرتا ہے سامنے اسے اس کی ماں دیکھتی ہے جیسے وہ میسٹر میسس وانگ کو دیکھتا ہے وہ دوڑ کر اپنی ماں کے کلے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے ماں کیسے ہیں آپ تبھی میسس وانگ کہتا ہے میرا بچہ میں ٹھیک ہوں اور تم کیسے ہو ایبو کہتا ہے مما میں بہت اچھا ہوں میں نے آپ کو بہت مس کیا ایسے کہتا ہے تبھی میسیس وانگ ایبو سے کہتی ہیں ایپی بردے میرے بچے ایبو ایک بڑی سی سمائل کرتا ہے اور اپنی موم سے کہتا ہے تینکیو موم ایسا کہتا ہے تبی اس کی موم ایبو کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو میں نے تمہاری فیبرٹ چیز بنائی ہے ایبو کہتا ہے کیا ایبو خوش ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کو حق کر لیتا ہے ایبو اور اس کی موم دونوں بیٹھ کر سوپے پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں باتیں کہتے کہتے ہی ایبو کو اب لنجھ ٹائم ہو گیا تھا ایبو کی ماں کہتی ہے ایبو چلو ہم لنجھ کر لیتے ہیں ایسا کہتے ہیں ایبو اور میسیس وانگ دونوں ہی لنجھ ٹیبل پر پاس بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ایبو کی ماں نے ایبو کے سارے فیبرٹ کھانا بنایا تھا جسے دیکھ کر ایبو بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن تبی ایبو کی ماں اس کے سامنے ایک چھوٹا سا کیک رکھتی ہیں جسے دیکھ کر ایبو کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں ایبو جو اپنی ماں کو بس یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے لیکن سچ میں اسے بہت خوش آ رہا تھا کہ نہ جانے ایبو اور چینگ یہاں تھا کہ یہاں لیب نے بھی ایبو کو بڑے بش نہیں کیا تھا لیکن وہ یہ بتا کر اپنی ماں کو سیڈ نہیں کرنا چاہتا اس لئے وہ ایک اسمائل کرتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے ماما یہ سچ میں بہت اچھا ہے ایسا کہتا ہے اس کی ماں کہتا ہے ایبو تمہیں پتا ہے نا پہلے تمہیں اسے کٹ کرنا ہوا تم ابھی بھی بچوں کے جیسے حرکت کرتے ہیں ایبو کہتا ہے پر ماما یہ سچ میں بہت اچھا ہے کبھی اس کی ماں ہسنے لگتی ہیں اسے سبان کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ بہت دیسٹی ہے لیکن تم اس سے پہلے کٹ کرو ایسا کہتی ہیں ابھی ایبو اسے کٹ کرتا ہے ایبو کی ماں اس کے لئے ہیپی بردے شونگ آتی ہیں وہ بہت خوش تھا وہ اس میں اسے کیٹ کٹ کر کے اپنی ماں کو کھلاتا ہے میسیز وانگی کو ایبو کو کھلاتی ہیں اور اسے حق کرتی ہیں تو انہوں اچھے سے بیٹھ کے اچھے سے بیٹھ کے لنچ کرتی ہیں لنچ فینش ہونے کے بعد ایبو اپنی ماں کی کچن میں ہیلپ کرتا ہے کلینک کرنے میں اس کے بعد وہ اپنی ماں کی ساتھ سوپے پہ بھیٹھ جاتا ہے ایبو کا فیش دیکھ کے میسیز وانگ کو سمجھ آ رہا تھا کہ کوئی بات تو ہے ابھی میسیز وانگ ایبو سے کہتی ہیں بی بی کیا کچھ ہوا ہے ایبو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اب ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرا بچہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے ایبو کہتا ہے ایسا نہیں ہے میں بہت کچھ ہوں تبھی میسیز وانگ کہتی ہیں ایبو جان کیسا ہے جیسے ایبو جان کے بارے میں سنتا ہے وہ تھوڑی بڑی بڑی ہانگوں سے اپنی موم کی طرف دیکھتا ہے جان کا بھی اچھے ہیں ماما پھر آپ ان کے بارے میں کیوں پوچھتی ہیں آپ ہمیسیز چینگ اور سیجے کے بارے میں پوچھتی ہیں کبھی میسیز وانگ کی اسمائل کرتی ہیں اور کہتی ہیں افکرس میں اپنے ہونے والے دماد کے بارے میں ہی پوچھوں گی نا ایبو کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اس کا پورا فیس ریڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ہم اپنے میسیز وانگ جو جو سے ہسنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو مجھے پتا نہیں چلے گا کہ میرا بچہ پیار میں ایبو کا پورا فیس بری طریقے سے ریڈ ہو گیا تھا اس کا فیس بہت بری طریقے سے شاہی فیل کر رہا تھا ایبو اپنا فیس نیچے کر لیتا ہے ابھی میسیز وانگ ایبو کو اپنی گلی سے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں سچ میں جان بہت اچھا لڑکا ہے وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا میں اچھے سے جانتی ہوں پر میں بہت خوش ہوں کہ جاننے تمہیں چنائے ایبو کہتا ہے ماما کیا آپ کو پتا ہے میسیز وانگی سمائل کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے ایبو کہتا ہے پر آپ کو کب پتا چلا میں نے تو آپ کو نہیں بتایا میسیز وانگ کہتی ہیں اور میرا بیٹا مجھے نہیں پتا ہے تو کیا مجھے پتا نہیں چلے گا ایبو کہتا ہے پر تھبھی میسیز وانگ کہتی ہیں ایبو میں تمہاری ماں ہوں میری بیٹے کی دل میں کیا چل رہا ہے مجھے سب کچھ پتا رہتا ہے ایسے کہتی ہیں اور ایک سمائل کرتی ہیں ایبو بھی ایک سمائل کرتا ہے اس کے بعد وہ دونوں چیز سے ٹائم سپنٹ کرتے ہیں ابھی بھی چینگ نے ایک میسیز بھی نہیں ڈالا تھا نہ ہی جاننے اس لئے ایبو کو بہت گسہ آ رہا تھا ایبو اپنے مند میں کہتا ہے وہ بہت بری ہیں وہ مجھ سے بلکل پیان نہیں کہتے ہیں وہ بس مجھ سے چھوٹ بولتے ہیں ایسا کہتے ہیں اب سام ہو چکی تھی ایبو ابھی تک منشن میں باپس نہیں آیا تھا یارلی چینگ سے کہتے ہیں چینگ تو میں ایبو کو کارل کرنا چاہئے چینگ کہتا ہے وہ مجھے مار ڈالے گا سیجے آپ کو نہیں پتا صبح وہ مجھ سے بہت گسہ میں گیا تھا ایسا کہتے ہیں ایبو کو کارل کرتا ہے لیکن ایبو سج میں چینگ سے بہت گسہ تھا اس لئے وہ چینگ کے فون کو نہیں پکپ کرتا چینگ یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے سیجے وہ تو میرا فون ہی پکپپ نہیں کر رہا یارلی کہتے ہیں پر اگر وہ نہیں آیا تو یہ سب کا کیا ہوگا چینگ کہتا ہے مجھے نہیں پتا سیجے پر میں کیا کروں تبی جان بھی آ جاتا ہے جان کہتا ہے سیجے کیا ایبو آ گیا تبی یارلی کہتے ہیں جان تم نے کیا کیا تم نے ہم سب سے منع کر دیا دیکھو وہ نہیں آیا جان کہتا ہے پر تبی چینگ یارلی سے کہتا ہے سیجے مجھے اپنا فون دیجئے یارلی چینگ کو فون دے دیتی ہے تبی چینگ ایبو کو کال کرتا ہے ایبو جیسے ہی وہ نمبر اور یارلی کا دیکھتا ہے وہ وہ پون پکپ کرتا ہے چینگ کہتا ہے ایبو تم جلدی سے گھر بھاپس آجاؤ سیجے کو کچھ ہو گیا ہے ایبو کہتا ہے کیا جان کہتا ہے ہاں تم جلدی سے آؤ ایبو اگدم سے گھبرا جاتا ہے اور اپنی موم سے کہتا ہے موم موم مجھے جانا ہوگا سی جے کو کچھ ہو گیا ہے اسے سواغ کہتے ہیں کیا ہوں گیا اس یہ ہالی کو ہی وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چین کا کول آیا ہے سی جے کو کچھ ہو گیا ہے ایسا کہتا ہے وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتا ہے اور اپنی گھر سے نکل جاتا ہے ایک بار جا کے وہ ایک گیپ لیتا ہے اور جلدی سے منشن میں پہنچ جاتا ہے اب سات بچ چکے تھے ہی وہ جلدی سے کاروب دیا اور جلدی سے منشن کے اندر انٹر کرتا ہے کچھ بھی نیچے نہیں تھا ایبو ادھر در دیکھتا ہے تو گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا یہ دیکھ کر تو ایبو اور ٹیرس آتا ہے تب ہی وہاں ایک میڑ آتی ہے وہ میڑ سے پوچھتا ہے کہ سیجے کھائیں یا لی سیجے کھائیں میڑ بتا دی ہے کہ وہ ٹیرس پہ ہیں ایبو جلدی سے اپنا بیک وہیں رکھتا ہے اور ٹیرس پہ جاتا ہے جیسے ایبو ٹیرس پہ پہنچتا ہے اس کی تو آنکھیں ایک دم بڑی بڑی ہو جاتی ہیں وہ جو کچھ اپنے سامنے دیکھتا ہے وہ پوری طریقے سے شوقت ہو جاتا ہے تب ہی یا لی جور سے چلاتی ہے ہی بھی برد ہے ایبو ایبو جب یا لی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ یا لی کے پاس دورتا اور کہتا ہے سیجے آپ کیسی ہیں آپ کو کیا ہوا ہے آپ ٹھیک تو ہیں نا یا لی کہتی ہے ایبو میں بلکل ٹھیک ہوں دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا ہے پر ہی بی بڑی ایبو ایبو جب چارہ طرف دیکھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جان جو ایبو کے پاس آتا ہے اور ایبو کو پیچھے سے حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہی بڑی بی 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 یہ دیکھ کر چینگ اور یہاں لی توڑے شرم آ جاتے ہیں تب ہی ایبو دیرے سے جان کو کچھ سے دکھ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ایبو جان کہتا ہے پر بی بی ایبو کہتا ہے میں نے کہا نا مجھے آپ سے بات نہیں کہنی تب ہی چینگ دیرے دیرے ایبو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہی بی برد دے ایبو ایبو کہتا ہے تم مجھ سے بات مت کرو تم میرے بیسپن نہیں ہو میں بس چیزے کی بجے سے آؤں تب ہی چینگ کہتا ہے پر ایبو یہ میری گلتی نہیں ہے یہ سب جانگا کی گلتی ہے جانگا نے کہا تھا کہ وہ تمہیں اچھا سپرائز دینا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم تمہیں صبح بلکل وشنا کریں جان بڑی بڑی آنکھوں سے ایبو بڑی بڑی آنکھوں سے جان کی طرف دیکھتا ہے کیا جان کہتا ہے سوری بی بی پر میں سچ میں تمہیں سپرائز دینا چاہتا تھا کیا تمہیں یہ سپرائز پسند نہیں آیا ایبو چارہ طرف دیکھتا ہے تیریس کو بہت بیوٹیفل طریقے سے سچایا گیا تھا بیچ میں ایک بہت پیارا سا کیک رکھا گیا تھا ایبو جب وہ سب کچھ دیکھتا ہے تو ایبو ایک چھوٹی سی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ سچ میں بہت بیوٹیفل ہے پر میں پھر بھی گصہ ہوں آپ نے مجھے وش نہیں کیا جان کہتا ہے پر میرے پپی کا بڑی ابھی ختم تھوڑی نہ ہوا ہے ایبو جان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے جان کا ہمیں سب کچھ پتا ہے اب تم دونوں کو اس طرح کو سپسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایبو کا فیس تھوڑا ریڈ ہو جاتا ہے تب ہی آنٹی وہاں آتی ہے اور ایبو کو بات دیوش کرتی ہے ایبو ایک سمائل کرتا ہے اور تینکشو کہتا ہے تب ہی آنٹی کہتا ہے ایبو اب جلدی آؤ جلدی سے تم کیک کٹ کرو چھین کہتا ہے تمہیں پتا ہے میں تم کیک کپ سے دیکھ کر کھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تم جلدی کٹ کرو نہیں میں بیٹ نہیں کروں گا اور کیک کو جلدی کھا لوں گا ایسا کہتا ہے ایبو جو سپاس تیبل کے پاس آتا ہے جان یالی چینگ بھی وہیں آتے ہیں آنٹی ایبو کیک کٹ کرتا ہے سب سے پہلے وہ یالی کو کھلاتا ہے یالی کہتی ہے سیجے اگر تم نے یالی کہتی ہے ایبو اگر تم نے مجھے سب سے پہلے کیک کھلایا تو جان گصہ نہ ہو جائے ایبو کہتا ہے سیجے پر آپ جانتی ہیں آپ سے بڑھ کر میری لئے کوئی نہیں ہے جان کہتا ہے کیا میں بھی نہیں ایبو کہتا ہے بلکل نہیں میں سب سے زیادہ سیجے سے پیار کرتا ہوں یالی کہ سمائل کرتی ہے اور ایبو کو حق کر لیتی ہے اور کہتی ہے میں بھی اپنی ایبو کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں پھر وہ جان کو کیک کھلاتا ہے چینگ کو کھلاتا ہے آنٹی کو بھی کھلاتا ہے سب ہی لوگ مل کے ایبو کا برد ایچھے سے سیلیبرٹ کرتے ہیں سب اچھے سے بیٹھ کے ڈینر کرتے ہیں سب کچھ ایبو کی پسند کھاتا ایبو بہت خوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد چینگ یالی اور آنٹی تینوں نیچے چلے جاتے ہیں اب ٹیریس با صرف ایبو اور جان ہی تھے تب بھی جان ایبو کو اپنی طرف کھیشتا ہے اور اس کی لپس کیپچر کر لیتا ہے تھوڑی دیر تک ایبو اور جان ایک دوسرے کو بہت ہی ہوت اور پیسند طریقے سے کس کرتے ہیں تھبی جان ایبو سے کہتا ہے ایبو اپنا منگ کھولو ایبو جلدی سے اپنا منگ کھول دیتا ہے جان جو اپنی ٹنگ ایبو کے ماؤنٹ میں انسٹ کر دیتا ہے وہ ایبو کے اندر ماؤنٹ کے اندر کا پورا جو کیک کا ٹیس تھا اسے لے رہا تھا ایبو دیرے دیرے مون کرتا ہے اسے دیکھ کر جان کی فیس بیک اسمائل آ جاتی ہے جان کو جب یہ فیل ہوتا ہے کہ ایبو کو پریت نہیں آ رہی ہے تھب جان کے وہ ایبو کو چھوڑتا ہے بیبی جان کے ہاتھ ایبو کی ٹیسٹ کے اندر تھے اور وہ اس کی بیک کو سہلا رہے تھے ایبو جب بڑی بڑی ہاں اسے جان کی طرف دیکھ رہا تھا جان کہتا ہے بیبی ہپی بردے ایبو کے فیس بیک اسمائل آ جاتی ہے اور وہ جان کو حق کر لیتا ہے جان کا مجھے لگا آپ میرا بردے بھول گئے جان کہتا ہے بلکل نہیں میں اپنی بیبی کا بردے کیسے بھول سکتا ہوں ایبو کہتا ہے پر آپ کو کیسے پتا کہ میرا آت بردے ہے جان کہتا ہے وہ میٹن نہیں کرتا پھر سیچ میں کیا تمہیں یہ سب کچھ پسند آیا ایبو کہتا ہے جان کا یہ بہت بیوٹیفل تھا ایسا کہتا ہے تب ہی جان ایبو کو اپنی طرف کھیچ لیتا ہے اور اپنی پوکٹ سے ایک باکس نکالتا ہے تب ہی ایبو جیسے اس باکس کو دیکھتا ہے جان کہتا ہے بیبی یہ تمہارے لیے ایبو کہتا ہے یہ کیا ہے جان کہتا ہے اوپن کر کے دیکھو جیسے ایبو اسے اوپن کرتا ہے تو وہ شوقڈ رہتا ہے اس میں تو کپل رنگز تھی جان ایبو جیسے ان رنگ کو دیکھتا ہے جان ایبو سے وہ رنگ لے لیتا ہے اور ایک رنگ ایبو کے فنگر میں پناہ دیتا ہے ایبو جیسے ہی اس رنگ کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں جان کہتا ہے بیبی کیا ہوا کیا تو میں رنگ پسند نہیں آئی ایبو کہتا ہے گگا یہ بہت بیوٹیپل ہے سچ میں مجھے یہ بہت پسند ہے تب ہی ایبو جان اپنی رنگ ایبو کو دیتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے پناہو ایبو جو جان کی طرف دیکھتا ہے تب ہی وہ رنگ ایبو جان کو پناہ دیتا ہے جان ایبو کو اپنی طرف کھیچتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے تو فرنس نیکس پارٹ ہم کل دیکھیں گے اسٹوری اچھی لگے تو پلیز پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہاں چینل کو سسکرائب ضرور کرنا با بائی ٹیک کیئر